اسلام علیکم ناظرین ماننگ بیل کے ساتھ میں ہوں فہد حسین ناظرین سب سے پہلے جائزہ لیں گے عداد و شمار کا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ملک میں اس وقت جو کوویڈ نینٹین کی صورتحال ہے آیا اس میں کسی قسم کی بہتری آ سکی یا نہیں تو ان سی او سی کے جانب سے جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق ملک میں جو نئے کیسز ہیں کوویڈ نینٹین کے ان کی تعداد چار ہزار دو سو تیرہ ہے جبکہ جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان کی تعداد پینتالیس ہزار نو سو چومن ہے نئے کیسز کے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ اگر ہم تین دن کا جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل تین دن سے جو کیسز ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سے کم ہی نظر آ رہی ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن بہت ارلی ہو گئی یہ کہنا جب تک کہ ہم یہ نہیں دیکھ لیتے کہ جو نئے کیسز ہیں ان کی تعداد میں اسی طریقے سے کمی ہوتے ہوئے نظر ہے مزید یہ کہ جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان کی تعداد بھی کافی کم ہے ایون پچاس ہزار سے بھی کم ٹیسٹ لیے گئے ہیں حالانکہ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹیسٹنگ تھی وہ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی تھی اور نوملی ٹیسٹنگ ہونی بھی بہت میسیولی ہونی چاہیے تاکہ ایڈنٹیفیکیشن ہو سکے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں کون سے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں سے جو پیشنٹ سے وہ زیادہ آ رہے ہیں تاکہ ان کو آئیسولیٹ کیا جا سکے اور جو سپریڈ ہے اس کو روکا جا سکے لیکن فیلال ٹیسٹنگ کافی حد تک کم رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتالیس آزار نو سو چومن ٹیسٹ لیے گئے ہیں مزید یہ کہ جو مضبط شرع رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وہ رہی ہے نو اشاریہ ایک چھ پرسنٹ یعنی کہ جو کیسز کی جو مضبط شرع ہے وہ اب ڈبل ڈیجٹ سے کم ہوگی ہے سنگل ڈیجٹ تک جہاں وہ آگئی ہے جو کہ لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جہاں وہ بہتر ہے لیکن اب اصل پتا چلے گا کہ یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے کیسز کی تعداد کم ہوئی ہے اور جو مضبط شرع ہے کیسز کی وہ جس طریقے سے سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے آیا کنسسٹنڈیس میں جہاں وہ فال جہاں وہ آتا رہتا ہے یا نہیں ان کیس گوئنگ فارورڈ اسی طریقے سے ٹریجیکٹری اگر ڈاؤنوڈ رہتی ہے تو کہا جا سکے گا کہ صورتحال جو ہے وہ اب بہتر جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بہت ارلی ہوگا اس حوالے سے کسی قسم کا جو ہے وہ کنکلوجن ڈراؤ کرنا مزید یہ ہے کہ ڈیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پچھلے کئی دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ڈیٹس ہی وہ ہنڈرڈ سے اوپر ہی آ رہی تھی لیکن اب جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ڈیٹس ریکارڈ کی گئی ہیں پورے ملک میں ان کی تعداد ہنڈرڈ سے کم ہے اناسی افراد جو ہیں اس وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دو بیٹھے ہیں یعنی کہ ہنڈرڈ سے کم جو ہے وہ ڈیٹس ریکارڈ کی گئی ہیں ورنہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس تھرڈ ویو کے دوران نا صرف تھرڈ ویو کے دوران بلکہ فرسٹ ویو کو بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے اہدہ کیسز جو ہے وہ کچھ دن قبل جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے تھے ڈیٹس کی اگر ہم بات کر رہے تو سب سے اہدہ نمبر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی تقریباً دو سو ایک ڈیٹس جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی اسی طرح کیسز بھی جو ہے وہ چھ ہزار سے تجاوز کر گئے تھے لیکن اب جس طریقے سے کیسز کی تعداد گزشتہ تین دنوں سے کم ہو رہی ہے اسی طرح اب ڈیٹس کی تعداد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے اب جو ہے ہنڈڈ سے نیچے آ چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اناسی افراج جو ہے اس وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ جا باک ہوئے ہیں مزید یہ کہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہے اس وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں ایسے مریض جو کوویٹ نینٹین کا شکار ہے اور ان کی صورتحال جو ہے وہ تشویش ناکی ہے ان کی تعداد ابھی بھی پانچ ہزار سے اوپر ہے پانچ ہزار تین سو ستتر ایسے مریض ہیں جن کی جو حالت ہے وہ کافی حد تک تشویش ناک ہے پنجاب میں صورتحال ابھی بھی جو ہے وہ خراب بھی ہے بظاہر پنجاب میں جو ہے صورتحال کافی سیریس ہے کئی شہروں میں جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہاؤسپیٹل کے پر بہت زیادہ پریشر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے صورتحال میں آیا کچھ بہتری ہو پاتی ہے یا نہیں ویکسینیشن ڈرائیو جائے وہ بھی جاری ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس کا جو پیس ہے اس کو مزید تیز کرنا پڑے گا اس میں اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ صورتحال جلد 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 بہتر ہو سکے اب دیکھتے ہیں کہ گوئنگ فورڈ اس حوالے سے صورتحال مزید کس طریقے سے جو وہ تبدیل ہوتی ہے لیکن ایک لحاظ سے ایک ریلیف ہے کہ پچھلے تین دن سے جو نئے کیسز ہیں اٹلیسٹ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتے میں نظر آ رہی اور ساتھ ساتھ ڈیسٹول جو ہے وہ بھی کم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے مزید اگر امپورٹنٹ خبر کے حوالے سے مگر ہم بات کریں تو اوورال میکرو پرسپیکٹیو میں بھی ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کے جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک بل پاس کیا ہے جس کے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ٹائز ہے اور جو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو پاکستان کو ملا ہوا ہے جس میں جو ہے ڈیفیرنٹلی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے ٹیکسٹرائے ایکسپورٹس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ویڈرہ کیا جائے جو پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز ہے ان کا جو ہے اثر نو جائے وہ جائزہ لیا جائے تو یہ ایک بظاہر نیگٹیو خبر ہے ان کیس اگر یورپین یونین جو ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان کو ملا ہوا ہے وہ اگر ویڈرہ ہوتا ہے تو اس سے اس سے ڈیفیرنٹلی پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے ان کو بہت بڑی جو ہے وہ ہٹ پڑے گی کیونکہ جو یورپین یونین ہے وہاں پہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ زیادہ ہے تو ڈیفیرنٹلی ایک بڑی نیگٹیو خبر ہے اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کس طریقے سے جو ہے یورپین یونین کے ساتھ جب اس حوالے سے ڈیل کرتی ہے کیونکہ اگر اس طرح کا فیصلہ آیا کہ جس سے پاکستان کو جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے پریفرنشل سٹیٹس جو ملا ہوا ہے اگر وہ جو ہے ویڈرو ہوتا ہے تو ڈیفیرنٹلی اس سے بڑی جو ہے نیگٹیو ہٹ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو پڑ سکتی ہے اسی حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پلان کر رہی ہے کہ جو یورپین یونین ہے اس کو جو ہے وہ بریف کرے جو ڈیل ہوئی ہے تحریک لبائی پاکستان کے ساتھ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یورپین یونین کو اس حوالے سے جو وہ کنونس کر پاتی ہے یا نہیں صورتحال کافی گمبیر ہے اس حوالے سے ان کیس اگر واقعی میں جس طریقے سے یورپین یونین نے جو بل پاس کیا ہے کہ جس کے تحت جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ٹائز ہیں یورپین یونین کے وہ جہاں ان کو جہاں دوبارہ سے جہاں وہ رہا ہے یا نہیں اگر ان کیس ایسی ڈیولیمنٹ ہوتی ہے تو ڈیفینلی پاکستان کے لیے بڑا نیگٹیو ہوگا یہ چیز اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے جو ہے یورپین یونین کے ساتھ اس حوالے سے نیگوشیٹ کرتی ہے باتچیت کرتی ہے اور مسئلے کا حال جہاں وہ باتچیت کے ذریعہ نکالتی ہے اور اس صورتحال کو جہاں وہ آوائٹ کرتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ فردہ اس حوالے سے کیا ڈیولیمنٹ ہوتی ہیں کلیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایف بی آر نے جو کلیکشن کے جو نمبرز جاری کیے گئے ہیں جولائے سے اپریل تک تو زبدست کلیکشن رہی ہے اگر ہم بات کریں جولائے سے اپریل تک کی تو تقریبا 3780 ارب روپے تک جہاں وہ کلیکٹ کیے ہیں ریونیو کی مد میں ایف بی آر نے جو ٹارگٹ تھا اس ٹائم فریم کا وہ تھا تقریبا 3637 ارب روپے یعنی اپنے ٹارگٹ سے 143 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ کلیکٹ کیے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تو ایک اچھی پرفارمز جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو اگر ہم کمپیر کریں سیم پیریڈ لاسٹ ہیئر سے تو اس وقت جولائے سے مارچ دو ہزار جولائے سے اپریل دو ہزار بیس میں جو کلیکشن تھی ہے بی آر کی وہ تھی تین ہزار تین سو بیس ارب روپے یعنی کہ ریلیٹیو لی اگر ہم کمپیر کریں تو تقریبا 14% تک جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کے اندر جو وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو بہتر پرفارمز ایف بی آر کی کلیکشن کے حساب سے 14% ڈبل ڈیجٹ گروت ہے لیکن ڈیفنیلی مزید جو ہے کلیکشن کو جو وہ بہتر کرنا پڑے گا کیونکہ جو نیکس ٹارگٹ ہوگا کمنگ فس کلیر کا وہ بڑا میسیف ٹارگٹ ہے چھ ہزار ارب روپے تک کا تو اس لیے جو ہے ڈیفنیلی ایف بی آر کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو وہ حکمت عملی اپنا نہ ہوگی تاکہ ریونیو کلیکشن میں نہ صرف اضافہ ممکن ہو سکے بلکہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اسے بھی جو ہے وہ اچیو کیا جا سکے مزید کے صرف اپریل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صرف اپریل میں تین سو چوراسی ارب روپے تک جو ہے وہ کلیکٹ کیے ہیں ایف بی آر نے اور جبکہ اس کو گرم کمپیر کریں لاسٹ یر سے تو لاسٹ یر جو کلیکشن رہی ایف بی آر کی اپریل کے مہینے میں وہ تھی دو سو چالیس ارب روپے یعنی کہ دو سو چالیس ارب روپے سے اس مرتبہ جو کلیکشن رہی وہ دو سو چالیس ارب روپے سے بڑھ کے تین سو چوراسی ارب روپے تک ہے تقریبا ففٹی سیون پرسنٹ تک کی جائے وہ گروت ریونیو کلیکشن میں یرلی بیسیس پہ صرف اپریل کے مہینے میں جائے وہ ریکارڈ کی گئی ہے تو دیفنیلی اب تک کی جولائے سے اگر ہم دیکھیں اپریل تک کی پرفارمنس زبادست ڈبل ڈیجٹ گروت خاص طور پر اپریل کی خاص طور پر اگر ہم انڈیپینڈلی پرفارمنس دیکھیں تو اپریل کے اندر جو کلیکشن رہی ہے وہ زبادست رہی ہے کہاں دو سو چالیس عرب روپے تک کی کلیکشن اور کہاں اب تین سو سے اوپر تین سو چراسی عرب روپے تک کی جائے وہ کلیکشن کی گئی ہے یعنی ففٹی سیون پرسنٹ کا ہیوج اضافہ جائے وہ ریونیو کلیکشن کے اندر رہا تو فیلحال ایف بی آر کی پرفارمنس ڈیفینٹلی سیٹس فیکٹری ہے لیکن اس میں مزید جائے وہ بہتری کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے اگر جائے ایف بی آر اس ٹارگٹ کو جو کہ ایک بڑا ہیوج جائیانٹک ٹارگٹ ہے چھ آزار عرب روپے تک کا اسے جائے وہ اچیو کرنے کے لیے سیریس ہے تو ڈیفینٹلی مزید اگدامات اس حوالے سے ایف بی آر کو کرنے پڑیں گے اپریل کی مہنگائی کے نمبر جائے وہ جاری کیے گئے پاکستان بیئر آف اسٹرٹسٹکس کی جانب سے تو اپریل میں جو مہنگائی کی شرعہ رہی ملک کے اندر وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر آگئی ہے گیارہ اشاریہ ایک پرسنٹ تک جہے وہ مہنگائی کی شرعہ رہی اپریل کے اندر امید یہی کی جارہی تھی مارکٹ کی طرف سے بھی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہوگی اپریل کے اندر وہ ڈبل ڈیجٹ ہوگی اور دس پرسنٹ سے زیادہ ہی ہوگی تو even نا صرف دس بلکہ گیارہ پرسنٹ سے زیادہ جہاں وہ مہنگائی کی شرعہ جہاں وہ رہی اپریل کے مہینے میں یعنی گیارہ اشاریہ ایک پرسنٹ تک جہاں وہ مہنگائی رہی پاکستان میں مزید اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے جن کی وجہ سے اپریل کے اندر جہاں وہ مہنگائی کی شرعہ جہاں اس حد تک جہاں وہ بڑھ گئی تو اس میں دیفنیٹلی جو ڈرائیونگ فیکٹر رہے وہ تھا مینلی فوڈ ایٹمز کی جہاں بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور ساتھ ساتھ کلوڈنگ اور فوٹ ویر کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس سے جہاں وہ مینلی جہاں وہ ٹرگر ہوا سی پی آئی اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن رہا اپریل کے مہینے کے اندر وہ گیارہ اشاریہ ایک پرسنٹ رہا مزید اگر ویکلی مہنگائی کے نمبر کا جائزہ نے جو لاسٹ ویک مہنگائی کی شہرہ رہی ہے پاکستان بیور اوف سٹیسٹکس کے جانب سے جو نمبر ریلیز کیا گیا ہے تو لاسٹ ویک بھی مہنگائی کی شہرہ میں جہاں کچھ اضافہ جہاں وہ دیکھا گیا زیرو اشاریہ زیرو پانچ پرسنٹ سے جہاں ویکلی بیسز پہ جہاں وہ قیمتوں میں جہاں وہ کیلوں کی قیمتوں کی تو کیلے کی قیمتوں میں بھی جہاں آٹھ اشاریہ چھے پرسنٹ تک کا اضافہ جہاں وہ ریکارڈ کیا گیا مزید یہ کہ آٹھے کی قیمت میں بھی جہاں دو اشاریہ تین پرسنٹ تک کا جہاں وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ساتھ ساتھ آلو کی قیمتوں میں بھی دو اشاریہ ایک پرسنٹ تک کا جہاں وہ ہے کہ جو ہم نے نموز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس وقت بھی ملک کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ہے ایک چیلنجنگ صورتحال ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ جیسے مہنگائی کے جن کو کس طریقے سے جو وہ قابو میں لاتی ہے مارکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن رہا فرائیڈے کا یو اس مارکٹس کے گرم بات کریں تو وہ سیلرز کے نام رہا بیرز کے نام رہا جمعہ کا جو سیشن رہا یو ایس مارکٹس کا اس میں جو ہے پروفیٹ ٹیکنگ نظر آئی انویسٹرز کی جانب سے ڈاؤ جونز کے گرم بات کریں تو ڈاؤ جونز دوبارہ جو ہے چونتیس ہزار کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو کھو بیٹا اور ایک سو پچاسی پوائنٹ کی کمی کے ساتھ تینتیس ہزار آٹھ سو چوہتر کی سطح پہ جو وہ اقتتام پذیر ہوا وہیں نیزڈیک اگر ہم بات کریں تو نیزڈیک بھی جو چودہ ہزار کی نفسیاتی حد تھی اس سے جو وہ نیچے آگیا ہے تقریباً ایک سو بیس کوئنٹ کی کمی کے ساتھ تیرہ ہزار نو سو باسٹھ کی سطح پہ نیزڈیک کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا فرائیڈے کا وہ اقتتام پذیر ہوا آج ایشن مارکٹس کی بات کریں تو مینلی جو دو ایشن مارکٹس آج اوپن ہوئی ہیں ہانگ کونگ اور انڈیا تو دونوں ہی مارکٹس اس وقت جو وہ ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آرہی ہیں خاص تو پہ ہانگ کونگ کی مارکٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو وہ ریڈ زون میں ہمیں نظر آرہی ہے جبکہ انڈیا مارکٹس بھی جو ہے وہ بھی اس وقت سیلنگ زون میں نظر آرہی ہے انڈیا میں صورتحال دیفنیٹلی اب بھی جہاں وہ خراب ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین لاکھ سے اوپر کیسز آ رہے ہیں بیچ میں ہم نے دیکھا کہ چار لاکھ سے بھی جہاں وہ کیسز کی جو نمبر سے وہ تجاوز کر گئے تو صورت تیار دیفنیٹلی جہاں وہاں پہ انڈیا میں کافیت تک خراب ہے اور اسی کا ایمپیک بظاہر جو انڈین مارکٹس ہیں ایکوٹی مارکٹس ان میں جہاں وہ دیکھا جا سکتا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج کی حالے سے اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن تھا جمعہ کا اگر ہم بات کریں تو اس میں بیئرز کا فل جو ہے وہ کنٹرول نظر آیا ہے ڈومیننٹ رہے تھرو آؤٹ در دی بیئرز کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ فرائیڈی کا جو سیشن تھا اس کی جو کلوزنگ تھی وہ ریڈ زون میں ہوئی تقریباً چھ سو پانٹ کے کمی کے ساتھ چوالیس ہزار دو سو باسٹ کی سطح پہ جو فرائیڈی کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا وہ اقتتام پذیر ہوا مزید یہ کہ وولیمز کے اگر ہم بات کریں تو وولیمز میں نو اشاریہ چاہ پسند تک کا اضافہ جمعہ کے دن کے سی ہنڈینڈ اینڈیکس میں نظر آیا تقریباً ساڑھے نو پسند کے اضافے کے ساتھ کے ساتھ کے سی ہنڈینڈ اینڈیکس میں کے ساتھ شیئر کریں تو اس وقت بھی مارکٹ جو ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئی ہے دیورنگ دا دے مارکٹ چھ سو پوائنٹ سے زائد جو لوز کر چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو مارکٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بیرز کے کنٹرول میں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے یہاں جو ہے اس میں کچھ جو ہے وہ ریکاوری جو ہے وہ نظر آتی ہے دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن کس طریقے سے جو اختتام پذیر ہوتا ہے فیلحال اب تک جو ہے مارکٹ کے اندر بیرز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج تک کے لیے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ